قبلہ اول بیت المقدس القدس جس کو یروشیلم کہتے ہیں آج قبضہ ہے وہاں یہود کا سیہونیوں کا زائنسٹ کہتے ہیں انگلیش میں سیہونی کہتے ہیں ان کو عربی میں یہ سیہونی آپ کو شاید پتا نہیں ہے مزاج کے کیسے ہیں یہ زائنسٹ جو ہیں یہ اپنے آپ کو رازق سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ہم رزق کھلا رہے ہیں یہ اللہ کو رازق نہیں مانتا یہ کہتے ہیں ہم رزق کھلا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو سارے جہان سے بہتر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں حکمرانی کا حق صرف اور صرف ہمیں ہے یہ اپنے غیروں کو انسان بھی مانتے ہیں ایمان والا ماننا تو دور کی بات ہے انسان بھی مانتے نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا بیت المقدس کو اس کے بعد دوبارہ جب مسلمان کمزور پڑے بیت المقدس کو پھر ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے ایک مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ذریعے دوبارہ یہ مسلمانوں کو دلوا دیا سلطنت عثمانیہ تک اس کا سلسلہ رہا ہمیں مسجد اقصہ بھی پیاری ہے کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے ایک بات حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا قرآن کریم کے مطابق وہاں پر ہزاروں نبیوں کی قبریں ہیں اور مسلمان ہر نبی کا احترام کرتا یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے مگر جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے ہر نبی کو مانتا ہے ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں حضرت ابراہیم وہاں حضرت موسیٰ وہاں حضرت یوسف وہاں حضرت اسحاق وہاں حضرت مریم وہاں کتنے انبیاء کی قبریں اور پھر دوسرے حوالوں سے دیکھیں مسلمانوں کا وہ علاقہ تھا جب تک مسلمان وہاں رہے امن رہا جب سے یہ لوگ آئے انہوں نے قبلہ اول کو گرانے کی کوشش وہاں یہ اپنا ٹیمپل یا جو بھی اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں کی وہاں سے اس مسجد اقصہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں حضور وہیں سے میراج کو تشریف لے گئے تھے نبیوں کی امامت فرمائی تھی وہ سولومن ٹیمپل یا جو بھی اس کا نام دیا جاتا ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے گریٹر اسرائیل کا نام لے کر وہ ساری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں یہ سہہونی جارییت بہی مانا جو ان کی کاروائیاں ہیں اس پر اب مزمت نہیں ہیں بلکہ اب سہہونیوں کی مرمت کا وقت آ گیا ہے بستی پر شہریوں پر نہتے شہریوں پر بم گرانا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ انسانی جرم آج دنیا کی انسانی تنظیموں کو کیوں نظر نہیں آ رہا اور مسلمان فوجوں نے اسلاقائے کے لیے جمع کیا ہوا ہے نمائش کے لیے یا اپنے لوگوں پر شہل گرانے کے لیے تو اب وقت آیا ہے ہر مسلمان بتا دے نبی کے ہر گستاق کو نبی کے ہر دشمن کو اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اسلام کے دشمنوں کو کہ ہم نبی کے غلام زندہ ہیں ایمان والے ہیں غیرت والے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے